پڑی خبر جو جمہور کشمیر سے آ رہی ہے پاکستان جمہور کشمیر میں آتنگواد کو کس حد تک بڑھاوا دینے کی سازش کر رہا ہے آرمی نے جمہور کشمیر میں ایک بڑا آپریشن کیا ہے اور وہاں سے کچھ ٹیوریسٹ کو اریسٹ کیا ہے اور ایک ٹیوریسٹ جس کا نام محمد خلیل بتایا جا رہا ہے اس کا تلق ہزباللہ سے ہے اور ہزباللہ کا کمانڈو بتایا جا رہا ہے تو پرابلم یہاں یہ ہے کہ آلٹی میٹلی اس کے ہسٹوریکل روٹس پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ کے پاکستان کے اندر 1947 میں جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کے پاس آئیڈیا آف پاکستان نہیں تھا ایکسپٹ بان تھنگ اور ہل آئیڈیا آف پاکستان was present on that one thing and that is اسلام ہمارا بہت ہی مایکرو لیبل کے ہم لوگ ہیں یہ جب سے یہ ملک بنا ہے یہ اوور بلنگ ہو رہی ہے عوام کے ساتھ دیکھو میں کئی بار یہ مثال دے چکا ہوں ان چیزوں سے دیکھو ان کو سمجھو یہ اصل history ہے جو distorted نہیں ہے 27 جولائی آپ کو یاد ہے 27 جولائی کو ایک بڑا آپریشن ہوا تھا کپوڑا میں کپوڑا کے مچھل سیکٹر کی نیانترن ریکھا پر LOC پر بھارتیہ سینہ نے دیکھا کہ کچھ آتنگوادی حالانکہ کپڑے ان کے کیموفلوج فٹیگز ہی تھے وہ نیانترن ریکھا کے پاس آ رہے ہیں بھارتیہ سینہ نے زبردست جوابی کاروائی کی اور پاٹ ایکشن یعنی جو بورڈر ایکشن ٹیم ہے اس کا ایک آتنگوادی مارا گیا یہ پہچان ہوئی ہے پیتالیس سال کا یہ پورو پاکستانی سینہ کا ایس ایس جی کا کمانڈو ہے اگر یہ خربر سچ ہوتی ہے تو پورے انٹرنیشنل میڈیا پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا کیا امیج جائے گا اور پاکستان کو ایسی اورنیزیشن کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی کوئی ایسا ایکشن لینا چاہیے میں بھارت کو ایک بات یاد کرا دوں کہ موڑی سرکار کو ستائیس سروری دوزار انیس کا دن تو یادی ہوگا میں موڑی سرکار کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کے پیٹ میں جو پاکستان کے مطلق دردن اس کا حل پھکی ہے وہ کھائیں تاکہ آپ کے مسائل حل ہو اٹھ نہیں ہے منڈی ہے نمشکار دوستو جہین بھارتی سینہ کی رومانیا فورس نے حجب المجاہدین آتنکی سیوگی محمد خلیل کو تیس جولائی کو پوچھ کے مگنار علاقے میں پکڑا ہے آروپی سے پوچھتا چکے جا رہی ہے اس کے پاس سے ایک ویدیسی پسٹل اور کارتوس برامت کیا گیا ہے جبکہ ایک سکریہ پاکستانی وارٹسپ نمبر کا بھی پتہ لگایا گیا ہے جس کے مادیم سے پڑوسی ملک میں بیٹھی پاکستانی آتنکی فوج اسے دیست فیلانے کا ٹاسک دے رہی تھی سرکشہ بالو نے حجب المجاہدین کو بدوار کو دس دن کے پولیس ریمان پر بھیج دیا ہے دراصل پاکستان کی ایس ایس ڈی کمانڈو ان دنوں جمبو کشمیر میں گھسپیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن بھارتی سے نہ پوری طرح سے سترک ہے رومیو فورس کی طرف سے ایک جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ حجب اللہ تنکی محمد خلیل سے پولیس کسٹڈی میں پوچھتا چل رہی ہے اس معاملے میں جاتش بھی چل رہی ہے تاکہ آگے اور بھی جانکاری جھٹا سکے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں انڈین میڈیا پر ایک خبر وائرل ہوتی نظر آ رہی ہے کہ انڈین آرمی نے جمہو اینڈ کشمیر میں ایک بڑا آپریشن کیا ہے اور وہاں سے کچھ ٹیوریسٹ کو اریسٹ کیا ہے اور ایک ٹیوریسٹ جس کا نام محمد خلیل بتایا جا رہا ہے اس کا تلق ہزباللہ سے ہے اور ہزباللہ کا کمانڈو بتایا جا رہا ہے کہ جو انڈین میڈیا کا یہ سٹانس ہے کہ بھائی پاکستان سائٹ سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں اور ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالب ہوتے ہیں اگر یہ خبر سچ ہوتی ہے تو پورے انٹرنیشنل میڈیا پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا کیا امیج جائے گا اور پاکستان کو ایسی ارگنیشن کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی کوئی ایسا ایکشن لینا چاہیے جس سے پاکستان کا یہ سٹانس کلیر ہوگے بھائی ہم کسی بھی انلیگل ایکٹیویٹی میں انوالب نہیں ہیں ہم کشمیر کے لیے کرتے کیا ہیں مطلب پورے سال میں کیا ہماری ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر سے بڑا پیار ہے دیکھیں ہم کشمیر کے لیے کرتے کچھ نہیں ہے صرف بات ہی کرتے ہیں اور جب کشمیر آتا تو ہم اس کو منا لیتے ہیں ہاں ریلی شلی نکال لی جی گاڑیوں پر چلے گئے ادھر کھا پی لیا نام لے لیا کشمیر کا جی کشمیر پاکستان کا حصہ ہے لیکن اس کو حصہ نہیں سمجھتے ہیں تو ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم اس کو جس طرح ٹریٹ کرتے ہیں نا باتوں میں ایسے ہمیں اس کو اچھا اس میں اب یہ ہے کہ اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو وہاں پہ ابھی انڈیا کی جو میڈیا تھی ادھر سے خبریں یہ آ رہی تھیں کہ پاکستان کے کچھ یہ اکپیہ لوگ ہیں یا مطلب پاکستان کے ایجنسی سے لوگ ہیں جو کشمیر میں موجود ہیں اور وہ ایسی ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں وہاں پہ اٹیک کر رہے ہیں دیکھیں اگر ہم باتوں پر یقین کریں گے نا تو باتیں تو بہت کچھ ہوتی ہیں تو باتوں پر یقین ہی کرنا چاہیے جو آپ کے قوم جو کر رہی ہے آپ کو سارا کچھ پتا ہے ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے ہمارا معاشرہ جو ہو رہا ہے خراب ہو رہا ہے نہیں اس میں باتوں پر بلکل نہیں یقین کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی پروپر پروف مل جائے جیسے کہ لیٹس پوز انہوں نے آج ابھی ارسٹ کیا ہے ایک خلیل محمد خلیل نام سے کوئی ایسا ہے وہ جو اپنے کوئی حضب اللہ کا کمانڈو بتاتا ہے ملکہ بھائی ایسی آرگنیزیشن بنی جو اپنے طور پر وہاں پہ جا کے جہاد کرتی ہیں دیکھیں میں آپ کی بات نہیں بلکل صحیح بات ہے آپ کی بنی ہوں گی ہنڈریٹ پرسنٹ آپ بلکل کریکٹ ہے نہیں بنی ہوں گی یا بنی ہے آپ کو نہیں پتا میرا پوائنٹ آف یو ہے بنی ہے دیکھیں بنی ہے بنی یہ چیز نہیں ہے بنی ہے یا نہیں بنی جو چیز ہے نا کہ اپنی جگہ کے لئے وہ لڑ رہے ہیں یہ بات ہے اسی پہ ہمیں ان کو اپریشیئیڈ کرنا چاہیے ہمیں ان کو ساتھ دینا چاہیے جو ہم نہیں دے رہے ہیں جب وہ اکیلا انسان ہوئے گا تو وہ کیا کرے گا وہ پھر غلط سٹیپ اٹھائے گا جب وہ غلط سٹیپ اٹھاتا ہے پھر لوگ ان کو باتیں کرتے ہیں جو لوگ مجھے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے انہیں ازاد کروانا چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس سم جو پاکستان کی سیچویشن ہے ایک سوال میں دوبارہ کرتا ہوں بار بار کرتا ہوں کہ جو پاکستان کی سیچویشن ایسی سیچویشن میں انہیں ہم اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں تو وہ کیا دیکھیں سر ہم کرنے کو بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمیں کچھ نہیں کرنے دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں میں ان کی بات کریں سیچویشن ایسی ہے یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں کہ مطلب ہر ایک آدمی پریشان ہے ایسے ہی ہے مطلب پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ ہمیں دال روٹی کے چکر میں لگ گئے ہیں ہم تو بچوں کی روٹی کمائے اب ہم اس سے بھی نکل گئے ہیں اب ہم بلوں کے چکر میں پھنس گئے ہیں اب ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس مہینے کا بل تو میں نے چلے بائیک پیچ کے دے دی ہے اب اگلے مہینے کیا نیبر انڈیا کو دیکھ لیں وہاں پہ کیسے ڈیویلپمنٹ ہوتی نظر آ رہی ہے بائی جن ترقی تو ہم نے کی ہے یہ نہ آپ نہ کہیں ابھی آپ اولمپکس ہوئے ہیں ماشاءاللہ چوبیس کروڑ کے عبادی میں سے ساتھ آپ کے پلیئر گئے ہیں جس میں سے چار ماشاءاللہ اٹھو گئے ہیں پہلے رہے ہیں یہ ترقی کی بائی جن آپ نے انڈیا کے ایک سو سترہ آئی تنگ ایک سو تیرہ ہیں ایک سو پچپن لوگ گئے ہیں ان کے بات یہ نہیں ہے بائی جن آپ ان کی کرکٹ دیکھ لیں آپ ان کا میوزک آچھا آپ ان کا میوزک دیکھ لیں وہ ایک پروگرام کرتے ہیں انڈیا آئیڈل ہمیں سمجھ نہیں آرہی وہ اپنی اگلی نسل تیار کر رہے ہیں میوزک میں تیار کر رہے ہیں آئی ٹی میں ہاں جی ہاں جی ہر چیز میں بنگلہ دیش دیکھ لیں آئی ٹی میں وہ سب سے آگیا ہے انڈیا اس ریم آئی ٹی میں آگیا بنگلہ دیش تو چلیں ابھی وہ ہمارے سے بہتر ہے لیکن آئی ٹی میں وہ ورک کر رہے ہیں میں کوئی کہہ رہا ہوں گا ساروں نے اس طرح ڈیویلپ کی ہے ٹیک ہے ہمارے یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ ہمارے جو نئی جنریشن مجھے معافی کے ساتھ آپ بھی نئی جنریشن جی بلکل ہے کوئی مسئلہ نہیں ہم سیکھیں گے آپ سے آپ کی باتوں سے وہ ہماری جو نئی جنریشن وہ ہاتھ میں مبائل لے کے ٹیک ٹوک بنا رہی ہے ٹیک ہے کہ میں اس وقت فلہاں جگہا ہوں یا کسی گانے کے اوپر وہ ڈانس کرتے نظر آئیں گے ٹیک ہے کہ وہ انڈیا جیسی پاور کو روکنے کے لیے اس کی ٹینشن بڑھانے کے لیے ایک ایمپورٹنٹ سٹریٹیجک لوکیشن پر پیزنٹ کنٹری ہے اگر اس کنٹری کے اوپر امریکہ کا کنٹرول ہے یا امریکہ کا انفلوینس وہاں کی گورنمنٹ پر ہے تو امریکہ جیسے چاہے گا بانگلہ دیش کو اگینسٹ انڈیا یوز کر سکتا ہے ایسی طریقے سے اگر وہ گورنمنٹ پرو چائنا ہے تو بھی انڈیا کے لیے سردرد ہے پاکستان کا تو معاملہ اس میں ایک ایسٹری ہوں چیزیں ہسٹری سے جڑ جاتی ہیں آج جو وہ سٹوڈنٹ کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ شیخ حسینہ ریزیگنیشن دو اور انکوری کرنا ہو تو پرابلم یہاں یہ ہے کہ اگر آپ جائیں گے تو آپ کے پاکستان کے اندر 1947 میں جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کے پاس آئیڈیا آف پاکستان نہیں تھا ایکسپٹ بان تنگ and whole آئیڈیا آف پاکستان was present on that one thing and that is اسلام کہ جو کچھ بھی ہے اسلام ہے اور اسلام کے ماننے والے مسلم امہ ایک ہے باقی ساب سائیڈ میں اڑ جاؤ باقی کسی کو ہم مانتے ہی نہیں وہ چل بھی رہا تھا وہ تب تک جب تک انڈیا کے اندر ہندوز مجوریٹی میں تھے اور آپ الگ ڈیمانڈ کر رہے تھے مزید کی بات یہ منوریٹی مسلم کی بات کی گئی اور وہ منوریٹی مسلم انڈیا والے پاکستان میں تھے اور اس سے زیادہ مزید کی بات آپ کے جننا ساتھ جن کے لیے پاکستان مانگا ان کو انڈیا میں ہی چھوڑ کے پاکستان بنا کر چلے گئے بھئی پاکستان میں تو مسلم پہلی مجوریٹی میں تھے ان کی لیے تو کنٹری دینا ہی نہیں تھا اصلی کنٹری کی ڈیمانڈ تو انڈیا والے مسلم کے لیے کی گئی تھی اب ان کے نام پاکستان مانگ لیا اور اس کے بعد ان مسلمانوں کو یہی چھوڑ کے کہتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں غفادار رہنا اور کوشی رہنا میں چلا اب ان بےوکوکو کو یہاں سمجھ بھی نہیں تمہارا تو کٹیا بھائی پروپ آگر بنا کے جلا یا بچھت رہی کیسے